نرندر مودی کتنا مطلب اپنے بھارت کو آگے لے گیا ہے وہ تو بہت زیادہ آگے لے گیا ہے وہ پاکستان کو نہیں دیکھ رہے میں خود بزاتے خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں ابراد چلے جاؤں یہاں حالات ہی نہیں ہے رہنے پیٹرول ڈلوانے آئے تھے پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں دو سو اکانوے روپے لیٹر ہو گئے ہیں پیٹرول کیسا لگ رہا ہے مطلب حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے ایک وقت تھا الحمدللہ میرے بچے ابھی چھوٹی کلاس میں آئے ایک اب یونیورسٹی میں گیا ہے اب وہ بھی یہی کہہ رہا ہے ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ میڈیکل کی سٹوڈن برنی ہے ان کا یہ ذہن یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ رہے نہیں گیا اب آنے والے بچے کیا کریں مجھے نہیں پتا کچھ اللہ پاکستان نے ہدایت دے دو سو نوے روپے لیٹر دو سو نوے روپے کچھ پیسے ہم تو زیرو پر ہیں ہم بالکل زیرو پر ہیں زیرو سے بھی بلکہ مائنس زیرو کہہ لیں جو اس سے ہی پیچھے ہے تو اس کے اوپر آگئے ہیں ادھر میں ایک دفعہ دوبئی میں رہتا تھا وہاں کے لوگ ہم سے بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں بھارت کے بہت آگئے ہیں غیر ملک میں چلے جائیں وہ پاکستانیوں کا اہمیت نہیں دیتے ان کو تو چور ملک ہی سمجھا جا رہا ہے ہر چیز میں کرپچن ہر چیز میں کرپچن بھارت کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا اب اتنا وہ آگے چلے گیا ہے یہ اتنا پیچھے چلے گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگلے پچاس سالوں میں بھی آپ اسے کمپیٹ کر سکتے ہیں جی پیٹرول دلوانے کے لیے آئے ہیں سنہیں ریڈ بڑھ گئے ہیں ریڈ تو کمر توڑ بڑھ گئے ہیں کیا لیٹر ہو گئے ہیں اس ٹیم پاکستان میں پیٹرول دوستو اکانوے روپے کچھ پیسے ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری نیبر کنٹری بھارت کے اندر کتنے روپے لیٹر جا رہے ہیں ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے مگر وہاں پر بہت ہی کام ہے بہت ہی زیادہ کام ہے وہاں پر کیا وجہ ہے مطلب اتنا زیادہ ڈیفرنس پاکستان میں رہتے ہیں حق ہے ہمارا کہ ہمیں بھی سستہ ملے لیکن ڈے بائی ڈے ریڈ بڑھتا جا رہا ہے ڈالر بھی تین سو کروس کر گیا ہے پیٹرول بھی دو سو نوے ہو گئے تو بھائی جن یہ ہمارا ملک تو نہیں ہے میں تو مانتا ہی نہیں ہوں اب ملک کو اس میں ساری کے ساری حکومت ہی جو ہیں امریکہ کی چہر رہی ہے جو پالیسی ہیں ساری کے ساری جو امریکہ کہتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے نہیں سر ابھی ازادی میں نہیں ہے چودہ آغسط پہ بڑی سیلیبریشن کی ہے سیلیبریشن تو کی ہے ہم لوگوں نہیں کی ہے نا مگر جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ یہ ازاد ہو انہوں تو ہم لوگوں کو غلام بنا دیا ہے ہمیں صرف آٹا گھی چینی اسی شکر میں رکھا ہے کہ یہ پورا کرو گے تو تب جا کر جو ہے نا آپ کا گھر چلے گا ازادی لی تھی ہم نے بھارت سے اور یہ کہہ کے لی تھی کہ بڑے حالات وہاں پہ وہ ہیں موجودہ کرنٹ ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو ادھر کے تو حالات بڑے خوشحال ہیں یہاں پہ کیا اور ہے یہاں پہ اگر عمران خان ہوتا تو پھر حالات بہتر ہو جاتے بقائے یہ سب چوروں کا ٹولہ جو نا مل کے بیٹھا ہوا ہے خود کھائے جا رہے ہیں ایران سے بھی تیل آئے تھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں کیا ہے ٹھیک ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سستہ ہو جائے گا جی ایران سے ہم نے تیل لے لیا ہے ان سے ہماری ڈیل ہو گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گیا تیل کہاں نہیں گیا کوئی سمجھ نہیں آرہی ہمیں سر آپ کو لگتا ہے نارندر موڈی بہتر ہے وہاں پہ بیٹرول بھی سستہ ہے ڈالر بھی کم ہے سہولیات بھی ہر طرح کی مل رہی ہے ادھر کی عوام کو ادھر کی عوام کا کیا قصور ہے ادھر کی عوام کا قصور یہی ہے کہ ان کو ہم نے جو نا ووڈ دے کر کھڑا کر دی وہاں کے حکمران ٹھیک ہے وہاں کے حکمران صحیح ہے اپنی عوام کے بارے میں سوچتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں کہ یہ چیز مہنگی ہوئی ہے سرائی کے وغیرہ کریں گے دھرنے وغیرہ دیں گے یہاں پر چالیس روپے پیٹرول انہوں نے بڑھا دیا ہے پینتیس روپے بڑھا دیا ہے دھرنے دینے کے بعد یہ عوام کو خوش کر دیں گے تین چار روپے پانچ روپے چھے روپے کم کر دیں گے دو سو نووے روپے لیٹر دو سو نووے روپے کچھ پیسے بانوے روپے بن جاتے ہیں غریب آدمی کیا کرے گا غریب آدمی تو کچھ بھی نہیں حکمران کہتے ہیں کہ بھارت میں غریبی زیاد ہے نہیں نہیں وہاں پر کوئی غریبی نہیں یہاں پر ہر بندہ جو ہے نا پریشان ہے جس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی پریشان ہے جس کے پاس مرسائی گل ہے وہ بھی پریشان ہے جس کے پاس نہیں ہے نا حالانکہ جس کا پیٹرول کا کام نہیں ہے پیٹرول گاڑی والوں کی ضروریت نہیں ہے مگر جو ہم اس کا جو دارومدار ہے نا سارا کا ساری آئیٹم اوپر پڑھتا ہے سبزی پر بھی پڑھتا ہے گوشت پر بھی پڑھتا ہے جتنی بھی ہماری صرف زندگی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں نا ان تمام کے اوپر اس کا برڈن پڑھتا ہے اب غریب آدمی نے تو جو بیچارے جو اوپر پٹی والے ہیں انہوں نے تو پیٹرول نہیں نا ڈلوانا مگر اس کے اوپر تو ان کا برڈن پڑھ گیا نا جو انہوں نے خریدنا ہے جو کھانا ہے پینا ہے ہر چیز ہے سب کا ہی برڈن پڑھتا ہے بھارت کتنا آگے نکل گیا موجودہ کریں بہت آگے بہت آگے چلا گیا بہت آگے چلا گیا ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام شہباز بڑے پریشان پریشان بیٹھے ہوئے ہیں پیٹرول کی پرائز بڑھنے کی وجہ سے پریشانی ہے یا ویسے پریشان ہیں نہیں نہیں پیٹرول کی پرائز بڑھنے کی وجہ سے پریشانی ہے بیس روپے بڑھا دیا گیا ہے دو سو اکانوے روپے لیٹر ہو گیا یہ کہاں جا رہا ہے پاکستان اصل میں قوم جو ہے متحد نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اور وہ اپنے جو ہے چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں اب لوگ اکٹھے ہوں پھر ہی جا کے کوئی استجاج کریں پھر ہی اکومت کو پتا چلے کہ بھئی اس کی پریش کم کرنی چاہیے اتنی زیادہ کیوں بڑھا دیئے رات و رات ٹھیک ہے لوگ نکلتے ہی نہیں گروں سے پھر سوشل میڈیا پہ لوگ ملتب ایکٹیو ہیں ہر بندے نے موبائل پکڑا ہوئے کونے میں بیٹھا ہوئے وہ کہتا وہ چلے جائے احتجاج کرنے مجھے نہ جانا پڑے میں اسی والے کمرے میں بیٹھا موبائل پہ سب اپڈیٹ لے لوں اس طرح تو نہیں قوم بنتی نا کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ ہر دفعہ پرائیسز بڑھتی رہتی ہیں عوام نہیں نکلتی ایک ہمارا پڑوسی کنٹری ہے بھارت وہاں پہ اگر پیٹرول پرائیسز دیکھی جائیں تو اتنی کم ہے یہاں پہ دو سو نوے اکانوے روپے مطلب جو ہے لیٹر ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنا زیادہ تضاد یہاں کی پرائیسز میں اور بھارت کی پرائیسز کے اندر اصل میں لوگوں کو مارا ہی اتنا ہے کہ وہ ابوٹھی نہیں سکتے یہ ہماری قوم کا حال ہو گیا ہے پاکستان میں رہنے والے شہری کو مار ہی دیا ہے مار ہی اتنا دیا ہے کہ وہ ابوٹھی نہیں سکتے آج سے تیس پینتی سال مجھے یاد ہے بینظیر کے دور میں ایک روپے پیٹرول بڑھا تھا تو پیہ جامر تعلق ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور ہمارے جو علاقے نیازی اڈے میں وہاں پہ لوگ آج تک نہیں نکلے اس دور میں آج سے پینتی سال پہلے لوگ سڑکوں پہ نکلے ٹائر جلائے محلے داروں میں ایک روپیہ بڑھنے پہ ایک روپیہ بڑھنے پہ وہ زندہ قوم تھی کیونکہ لوگ مسجدوں میں جاتے تھے جمعہ کا خطاب ہوتا تھا لوگ آپس میں بات چیت کرتے تھے اب یہ ساری چیزیں جمعہ کی چھٹی بھی ختم کر دی ہے سوشل میڈیا ہے ہر بندہ جو ہے نا وہ کونے میں بیٹھا ہے موبائل لے کے سر کوئی ذرا سی پولیٹیکل کمپین انہوں ہم اکثر بھارت کا ذکر کرتے ہیں آپ کی پرسنل کیا رائے ہے کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ہم اور کہاں پہ ہمارا نیبر کنٹری بھارت اس ٹائم سٹینڈ کر رہا ہے بھارت میں آرمی کی انفلونس نہیں ہے پولیٹیکس میں ایس کمپیرڈ ٹو پاکستان ٹھیک ہے سیونٹی فائیوئر سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ ملک ترقی کر رہا ہے ان کی پولیٹیکل پاورفول ہے ٹھیک ہے آرمی ان کی جو ہے وہ بورڈر پہ ہے ٹھیک ہے ان کا جو موٹیو ہے اور وہ کام ہے وہ یہی ہے کہ اس کی افاظت کرنا ملک کی نہ آگے پولیٹیکس کرنا اور یہاں پہ سیونٹی فائیوئر میں جتنے بھی آرمی چیف آئے جتنے بھی جنرل آئے سب کے حال آپ کے سامنے ہی ہیں دس سال مشہدف صاحب نکال گئے دس سال زیولاق صاحب نکال گئے ٹھیک ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے موجودہ ٹائم میں کتنا آگے نکال گیا کوئی کمپیریزن ہے ہمارا بھی اس ٹائم اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا اب اتنا وہ آگے چلے گیا یہ اتنا پیچھے چلے گیا میں نہیں سمجھتا کہ اگلے پچاس سالوں میں بھی آپ اسے کمپیٹ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ڈیفرنس کیسے آگیا ڈیفرنس مین وجہ آپ کو بتائی ہے نا ان کی جو آرمی ہے وہ اپنا جو حفاظت کرتی ہے سردوں کی پولیٹکس میں نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی انہیں شٹ اپ کال لے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی سائیڈ پہ رہتے ہیں ان کا ان کا آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے وہ بیچارے کے پاس کل اساسہ جات دس ملے یہاں ایک کنال کا گھر نکلتا ہے ہمارا آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ایک جزیرہ جا کے خرید لیتا ہے کیسے بھڑک تو ہے حالات یہی رہتے ہیں تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ مطلب پاکستان کے سلامتی کو خطرہ تو نہیں ہے کوئی آبیسلی ہے سب کچھ ہے ہم تو پاکستان کو نہیں دیکھ رہے میں خود بزاتے خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں ابراؤڈ چلے جاؤں یہاں حالات ہی نہیں ہے رہنے والے سب کربانیاں دیکھیں ملک لیا تھا اس دن کے لیے لیا تھا کہ ہر شہری مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ آج بھی اگر بورڈر کھولے تو انیس سو سنتالیس سے بڑی ہجرت آج دیکھنے میں آگے گی سب وہ قومیں اور تھیں یہ قوم اور ہے ٹھیک ہے ان میں جوش تھا جذبہ تھا زندہ دل لوگ تھے آپس میں گیترنگ تھی اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک بدہ راہ پہ گر جائے تو سب لوگ بجائے اس کو اٹھانے کے موبائل نکال کے شوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جب انسانیت ختم ہو جائے گی کسی بھی ملک میں قوم میں وہ ترقی نہیں کر سکتے ہم تو زیرو پر ہیں ہم بالکل زیرو پر ہیں زیرو سے بھی بلکہ مائنس زیرو کہہ لیں کہ جو اس سے ہی پیچھے ہے تو اس کے اوپر آگئے ہیں یہ آپ نے چنگچی رکھی بھی ہے چلاتے ہیں جی میں چنگچی چلاتا ہوں ایک دن میں کتنا کمال لیتے ہیں میں تقریباً سات سو آٹھ سو روپے کمال لیتا ہوں تین سو روپے لیٹر تو پیٹرول ہی ہو رہا ہے تو کس طرح سے گزارہ کرتے ہیں اگر کسی اور ملک جانے کا اتفاق وہ پاکستان چھوڑنا پسند کریں گے پاکستان میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ابھی کہنا تو ابھی سب کچھ بیچ کر جائنا باہر نکل جاؤں کیا مطلب مطلب اتنی قربانیوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا تھا لیکن ہر شہری پریشان ہے بھائی جن غدار آ چکے ہیں جو حکمران ہیں نا وہ غدار ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے وہ غلام ہو چکے ہیں امریکہ کے ٹھیک ہے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی اگر جوتیے ساف کروں تو میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں یہ کوئی باتیں کرنے کی ہمارے حکمرانوں کی تو ملک کے چلانے والے ہو ایسی باتیں ذہب نہیں دیتی ہمارے حکمرانوں کو درندر مودی کتنا مطلب اپنے بھارت کو آگے لے گیا ہے وہ تو بہت زیادہ آگے لے گیا ہے بہت زیادہ آگے لے گیا ہے وہ جی وآلیکب سلام جو آپ کا نام جی فیاد ہے ملک پیٹرول ڈلوانے آئے تھے پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں دو سو اکانوے روپے لیٹر ہو گیا ہے پیٹرول کیسا لگ رہا ہے مطلب حالات کس طرف جا رہے ہیں پاکستان کے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی اللہ ہی ہے ان کو ہدایت دے ہمارے بڑھوں کو جو اس وقت حاکم بنے ہوئے ہیں بس اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے اور اس وقت حالات کوئی ٹھیک نہیں ہیں اگر ڈالر بھی دیکھیں تو تین سو کروس کر گیا اوپن مارکٹ کے اندر تو اگر میں اپنی نیبر کنٹری جو بھی حکمران آ رہا ہے وہ اپنی جیب بڑھتا ہے اپنا کچھ کرتا ہے ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا جو لوگ ملک کے لیے سوچتے ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم مسلمان ملک ہو کر ہمارے سارے جو مسلمانوں والے کام غیر ملکوں نہیں لے لی ہیں ہم اس وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہسپیٹل میں چلے جائیں بزاروں میں چلے جائیں لوگ بے روزگار ہیں کاروبار رہے نہیں ہیں اور یہ اپنے تماشاں لگایا سر آپ کو لگتا ہے بھارت کے جو حکمران ہیں وہ سنسیر ہیں اپنی عوام کے ساتھ میرے ساتھ بہت اچھی ہیں جو حالات اندر بنیں اس وقت جا رہے ہیں اس وقت ڈالر ان کا روپے کی کرنسی دیکھ لیں ایک وقت تھا پاکستان کی کرنسی بہت اچھی تھی انڈیا پیچھے تھا اب انڈیا بہت آگے ہم سے نکل گیا کوئی کمپریزن ہے ہمارے حکمران اکثر بھارت پہ بات کرتے ہیں وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے غلط بات ہے غلط بات ہے ادھر میں ایک دفعہ دوبئی میں گیا رہتا تھا وہاں کے لوگ ہم سے بہت آگئے ہیں بہت آگئے ہیں بھارت کے بہت آگئے ہیں غیر ملک میں چلے جائیں وہ پاکستانیوں کا اہمیت نہیں دیتے ان کو تا چور ملک ہی سمجھا جا رہا ہے ہر چیز میں کرپچن ہر چیز میں کرپچن ملک کے لئے کوئی بھی سنسیر نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو آئے میرا خیال مشکل ہے اپسوس ہوتا ہے موجودہ حالات دیکھ کے قائد نے جتنی قربانیوں کے ساتھ یہ حاصل کیا تھا بہت زیادہ اپسوس ہوتا ہے ہم اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو کیا کچھ سکھا رہے ہیں ان کے اپنے بچے بھی نہیں ٹھیک رہ سکتے ادھر رہتے ہی نہیں ہیں وہ تو کیا کریں گے وہ ادھر رہ کر وہ تو ہر ایک اپنے پیسہ بنا رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی بھی حکمران میں ابھی تک آیا اللہ ہی حدایہ دے گا ایڈوکیشن میک میں چلے جائے کرپشن ہے الڈی ایک میک میں چلے جائے کرپشن ہے کسی بھی میک میں کوئی بھی کام بغیر پیسے کو نہیں ہوتا ایک وقت تھا الحمدللہ میرے بچے ابھی چھوٹی کلاس میں ایک اب یونیورسٹی میں گیا ہے اب وہ بھی یہی کہہ رہا ہے ایک بیٹی ہے ما شاء اللہ وہ میڈیکل کی سٹوڈنٹ برنی ہے ان کا یہ ذہن یہ ہے کہ پاکستر میں کچھ رہے نہیں گیا اب آنے والے بچے کیا کریں مجھے نہیں پتا کچھ اللہ پاکہ انہیں ہدایت دے بس کوئی مشکل حالات یونیورسٹی میں چلے جائیں کوئی چیز کی کرپشن ہر چیز میں کرپشن میرٹ رہے نہیں گیا پڑھائی میں چلے سٹوڈنٹس میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں اور ہسپیڈل میں چلے جائیں وہ دوائییں نہیں ہیں یہ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں ادھر فری ہے ادھر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کوئی ہسپیڈل میری میسی پانچ سات دنوں سے بیمار ہے میں روز ہسپیڈل میں لے کے جاتا ہوں روز مطلب بچارے کتنے پیسے دو تین چار زار پر ڈیلی لگ رہے ہیں تو میں کہاں سے پورے کروں گا اسی دن پڑوسی کنٹری فارمیسی آف دا ورلڈ ہے ستر فیصد عدویات جو ہے بھارت پوری دنیا میں دے رہے ہیں آج بھی یہاں پہ کوئی لیور کا پیشنٹ ہو اس کو بھارت میں ریکومنٹ کیا جاتا ہے سر پچھتر سال میں کوئی ہسپیڈل ایسا نہیں منا سکے کہ جو لیور کا علاج کر سکے یہ مولت کے لیے سنسیر ہے ہی نہیں ہے یہ تو لوگ صرف کمانے کے لیے میرا خیال سے آ رہے ہیں ان کا میرٹ کیا ہے پیشن کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے سر بتاتے کیوں نہیں کہ یہاں کے پیشنٹ بھارت جا رہے ہیں علاج کرانے کے لیے یہ بھی تو نہیں دکھاتا ہے میڈیا میڈیا بھی کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اوپر والے ٹھیک نہیں ہے نیچے والے نظام نہیں ٹھیک ہو سکتے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں گے بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اب جو ہے نا کوئی ہوش کے ناخون لے عوام ٹھیک ہے اور کوئی غیرت کی گولی کھائے حکومت ہماری ٹھیک ہے نا کوئی اچھا جو سربراہ ہے اس کو جو ہے نا یہاں پر ملک کے اندر لائے جائے اس کو موقع دیا جائے اب یہ پیٹرول اسٹم دوستو نوے ہوا ہوئے ایک عام انسان کیسے افورڈ کرے گا سائیکلیں تو نہیں لوگ چلانے لگیں گے سائیکلیں ہی چلائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے بس سائیکلیں ہی چلیں گی لوگ الیکٹرک کارز کی طرف جا رہے ہیں ہمارا پڑوسی کنٹری الیکٹرک کار کی طرف جا رہا ہے ہم سائیکلوں کی طرف جا رہے ہیں سر یہ چاہتے ہیں